حضرات عید الفطر ہمارے سامنے ہے اور عید الفطر کی مناسبت سے اس وقت شریعت نے ہم سب کو صدقت الفطر کی ادائی کا حکم دیا ہے صدقت الفطر جو ہر مسلمان بالغ نہ بالغ ست پہ فرض ہے ستھی جانب سے نکالنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساکھ حجور ایک ساکھ یہوں ایک ساکھ کشمش ایک ساکھ جو کے مختلف چیزیں صدقت الفطر میں نکالی جاتی تھیں تو لہٰذا جو اناج ہم کھاتے ہیں جو غلہ ہم کھاتے ہیں اس کا ڈھائی کلو نکالنا چاہیے اور اس کا افضل وقت عید کا چاند شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے تک ہے عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دینا چاہیے اجازت ہے عید کا چاند دیکھنے سے ایک روز پہلے دو روز پہلے تین روز پہلے صدقت الفطر نکالا جا سکتا ہے تو لہٰذا صدقت الفطر ضرور نکالے یہ صدقہ ایک تو عید کے روز معاشرے میں کوئی بھوکا نہ رہے عید کے روز معاشرے میں کوئی بھوکا نہ رہے اور دوسرے اس صدقے کی وجہ سے ہمارے روز پاک ہوں گے روزے کی حالت میں ہم سے جو خطائیں جو لغزشیں ہو چکی ہوں گی یہ صدقہ ہمارے روزے کو پاک کرے گا صاف کرے گا لہٰذا صدقت الفطر کی ادائیگی کا احتمام ضرور کرے گا ہمارے بعض بھائی غفلت کی وجہ سے عیدگاہ چلے جاتے ہیں اور بھی صدقے فطر انہوں نے نہیں دیا ہوتا ہے عید کے بعد اگر دیتے ہیں اس کی حیثیت عام صدقے کی ہو جائے گی اس وجہ سے عیدگاہ جانے سے پہلے ضرور صدقت الفطر کی سنت جو کہ حکم کے اعتبار سے فرض ہے اس سنت کو ادا کر کے ہی جائیں خلال چاہے-ند کرے ہیں سنت